کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عمر میں سلطنت پر متممکن ہوئے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تیرہ سال کے عمر میں سلطنت پر بیٹھے علتکان اور خزائن و عرفان حوالہ جاتے ہیں سوال نمبر ہے تین حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چونٹی نے کہا اے چونٹی اپنے بلو میں گس جاؤ کہیں لشکر سلیمان تمہیں کچھل نہ دے اس چونٹی کا کیا نام ہے؟ جواب ہے جس چونٹی نے لشکر دیکھ کر یہ کہا اس کا نام تاخیہ تھا شان حبیب الرحمن 123 اس کا حوالہ ہے سوال نمبر ہے چار کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو کتنے فاصلے سے ہی سن لیا تھا جو چونٹی نے کہا کہ اپنے بلو میں گس جاؤ جواب ہے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو تین میل دور سے ہی سن لیا تھا خزائن اور عرفان حوالہ ہے اس کا سوال نمبر ہے دوستو پانچ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور حدیعہ کیا چیز پیش کی تھی جواب ہے دوستو اس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بیر بطور حدیعہ پیش کیا تھا سوال نمبر ہے دوستو چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے کتنا عرصہ بعد آیا تھا جواب ہے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماہ بین انیس سو پچتر سال کا فاصلہ ہے زمینی فاصلہ ہے یہ سوال نمبر ہے دوستو سات کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے شخص کا کیا نام ہے اور اس شخص کو کس طرح قتل کر دیا گیا جواب ہے دوستو آپ پر ایمان میں سبقت لانے والے شخص کا نام حبیب نجار ہے جن کو کافروں نے پتھر مار کر قتل کر دیا سوال نمبر ہے دوستو ہواری کسے کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی تعداد کتنی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری تھے ان کی تعداد کتنی تھی جواب ہے دوستو ہواری وہ مخلص مندے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے مددگار اور راہی اکپر پوری طرح گامزن تھے اور وہ بارہ تھے سوال نمبر ہے دوستو نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے موجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر ہوا میں اڑا دیجئے تو آپ علیہ السلام نے کون سا پرندہ بنایا جواب ہے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادر کی صورت بنائی اور پھر اس میں پونک ماری تو وہ اڑنے لگی خزائن اور عرفان اس کا حوالہ ہے سوال نمبر ہے دوستو دس کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کرنے والے بادشاہ کا کیا نام تھا جواب ہے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم جاری کرنے والے بادشاہ کا نام دعوت تھا تفسیر ابن کسیر اس کا حوالہ ہے سوال نمبر ہے گیارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارون علیہ السلام کو میراج میں کس آسمان میں دیکھا تھا جواب ہے دوستو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارون علیہ السلام کو پانچ میں آسمان میں دیکھا تھا الاتقان جلدو صفحہ نمبر 177 اس کا حوالہ ہے سوال نمبر ہے بارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زبانہ حضور ربی کریم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا عرصہ پہلے کا ہے جواب ہے محترم دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کا زبانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سترہ سو سال پہلے کا ہے حاشیہ آٹھ جلالہ اس کا حوالہ ہے سوال نمبر ہے دوستو تیرا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے کون سے نبی ہیں جن کو بچپن میں ایک کومے میں گرا دیا گیا تھا سوال نمبر جواب ہے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بائیوں نے بچپن میں کومے میں گرا دیا تھا سوال نمبر ہے دوستو چودہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھا لینے کے بعد کتنا عرصہ حیات رہی جواب ہے دوستو حضرت مریم رضی اللہ عنہ چھ سات حیات رہی یہ کروایت میں چھ سٹھ سال بھی ہے سوال نمبر ہے دوستو پندرہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا اور دادی صاحبہ کا کیا نام ہے جواب ہے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا نام حضرت عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو ہے معارض جلدے کس کا حوال ہے سوال نمبر ہے سولہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہ کا کیا نام ہے اور وہ کس کی ماں ہے جو دائیہ تھی جواب ہے محترم دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہے جن کا نام شفاہ ہے معارض جلدو سفاہ 38 کا حوال ہے سوال نمبر ہے دوستو ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں لقب کیا تھا جواب ہے محترم دوستو حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب زمانہ جاہلیت میں تاہرہ تھا مدارج نبوت جلدو سفاہ ساسو ستانے میں اس کا حوال ہے سوال نمبر ہے اٹھارہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلاد میں سب سے پہلے نبوت کن کو ملی جواب ہے غلاد حضرت آدم علیہ السلام میں نبوت سب سے پہلے حضرت ادریز علیہ السلام کو ملی الاتقان فی علوم القرآن حوالہ ہے سوال نمبر ہے دوستو انیس کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا جواب ہے دوستو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے الحمدللہ کہا جب ان میں رو پھونکی گئی خازن ایک صفحہ چھالیس حوالہ بالا ان کے حوالہ جاتے ہیں سوال نمبر ہے بیس کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لا الہ اللہ کہا اور کیوں جواب ہے دوستو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے لا الہ اللہ کہا توفان نوح کو دیکھ کر تفسیر نعیمی جلت دو سفہ نمبر تین سو ترانویں اس کا حوالہ ہے لہم لہم تین سب سے پہلے موسیقی